شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلہ فی قریش ایلہ فیہم رحلت الشیطاء والصیف یہ سورہ قریش ہے اس کی پہلی آیت میں لفظ قریش ہے اس لئے سورت کا نام بھی قریش ہے قریش کو قریش کیوں کہتے تھے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے ایک دریائی جانور ہے جس کا نام قریش ہے یہ دریائی جانور جب دریا میں سفر کرتا ہے اس کے سامنے جو چھوٹے جانور آتے ہیں یہ ان کو کھا جاتا ہے اور اس کو کوئی جانور نہیں کھا سکتا تو یہ جانوروں پر غالب رہتا ہے تو چونکہ قریش یہ دوسرے عرب قبیل پر غالب رہتے تھے اس لئے اس کا نام قریش ہے اور اسی لئے قریش کی بڑی عزت بھی تھی عربوں میں ان کے غلبے کی وجہ سے ان کے سرداری کی وجہ سے تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم بھی ایسی نصیب ہوئی یعنی قریش جو سردار قوم تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرف سے اللہ تعالی نے سرداری عطا فرمائی تھی تو اس آیت کے شروع میں ہے لئی لا لام کے پر کھڑی زبر ہے تو کھینچ کر پڑھیں گے لئی لا فی قریش پھر ای لا پڑھیں گے ای لا نہیں پڑھیں گے چونکہ الیف کے نیچے کھڑی زیر ہے تو اس کو کھینچیں گے ای لا ای لا فیہم رحلت الشیطاء والصیف لئی لا فی قریش کا مطلب قریش کے عادی ہونے کی وجہ سے لام کا معنی ہوتا ہے وجہ سے لام کی نیچے زیر ہو تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے کی وجہ اور کہیں اس کا ترجمہ ہوتا ہے کیلیے لام کے اوپر زبر ہو تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے ضرور لئی لا چونکہ لام کی نیچے زیر ہے تو ای لاف کا معنی مانوس ہونا الفت سے ہے کہ معلوف ہے مانوس ہے الفت ہے آپ سے لئی لا فی قریش قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے کس بات سے مانوس تھے ای لا فیہم رحلت الشیطاء والصیف وہ سفر سے معنوس تھے رحلہ کہتے ہیں سفر کو شیطاء اور صیف شیطاء سردی کو کہتے ہیں صیف گرمی کو کہتے ہیں وہ سردی اور گرمی کے سفروں کے عادی تھے سردی اور گرمی کے سفروں سے معنوس تھے اصل میں یوں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے عربوں میں لوٹ خسوٹ مار دھاڑ اور ڈاکہ زنی بہت زی جب بھی یہ قبیل کہیں سفر کرتے تھے تو سفر کے دوران دوسرے عرب قبیل ان پر ڈاکہ ڈالتے تھے اور ان کو لوٹتے تھے تو عموماً عربوں میں قتل و غارت کا محول ہونے کی وجہ سے معیشت کوئی اتنی اچھی نہیں ہوتی تھی جہاں سفر کرنے جہاں راستے میں ڈاکہ پڑ جاتا تھا لیکن قریش ایسے لوگ تھے کہ چونکہ لوگ ان کا احترام کرتے تھے تو یہ آرام سے یمن کا اور شام کا سفر کیا کرتے تھے یہ سردیوں میں اور گرمیوں میں دونوں موسموں میں اپنی تجارت برقرار رکھتے تھے یمن میں جاتے تھے اور شام میں جاتے تھے تجارت کرنے کے لئے راستے میں ان کو ڈاکو نہیں لورتے تھے ڈاکو اس لئے نہیں لورتے تھے کہ قریش کی سارے عرب اس وجہ سے بھی عزت کرتے تھے کہ یہ خانہ کعبہ کے پاس بان ہیں بیت اللہ کے رکھوالے ہیں جب لوگ حج پر آتے تھے یہی قریش زمانہ جہلیت میں لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں حاشم آتے ہیں تو ان کو حاشم بھی اس لئے کہا جاتا ہے حاشم کہتے ہیں روٹی کے ٹکڑے کرنے والا عربی میں جب وہ لوگ حج کے لئے آتے تھے تو آپ کے جد امجد حاشم لوگوں کو مہمان نوازی کے طور پر گوشت میں روٹی ڈال کر دیا کرتے تھے تو ایک اچھا کھانا عربوں میں شمار ہوتا تھا تو اس لئے ان کو کہا جاتا تھا یہ تو حاشم ہے کہ روٹی کے ٹکڑے ڈال ڈال کر گوشت میں مہمانوں کی مہمان نوازی کرتا ہے قریش زمانہ جہلیت میں بھی لوگوں کی حج کے موقع پر خدمت کرتے تھے ان کو پانی پلاتے تھے تو پورا عرب باوجود یہ کہ بہت سارے قبیل ان میں ڈاکو تھے وہ قریش کا احترام کرتے تھے کہ یہ بیت اللہ کے رکھوالے ہیں تو ان کو جو لوگوں میں عزت ملی ہوئی تھی اور امن ملا ہوا تھا سردی گرمی کے سفر کیا کرتے تھے یمن اور شام کو یہ سب کچھ بیت اللہ کی وجہ سے تھا تو اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا چونکہ قریش کے لوگ یہ عادی ہیں اور عادی کس چیز کی ہیں سردی اور گرمی کے موسم میں سفر کرنے کے عادی ہیں یعنی یمن اور شام کے یمن میں سردیوں کا سفر ہوتا تھا اور گرمیوں میں شام کا سفر ہوتا تھا تو جب یہ ان کو سردی گرمی کا سفر ہر موسم کا سفر نصیب ہے ڈاکہ نہیں پڑتا تو اس کی وجہ کیا ہے وجہ ہے بیت اللہ تو اللہ نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَیْتِ تو اب ان کو چاہیے کہ اس بیت اللہ کے رب کی عبادت بھی تو کریں اس بیت یعنی خانہ کعبہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس گھر کی وجہ سے عزت ملی ہے اب اس گھر کے رب کی اطاعت بھی کریں الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع الَّذِي وہ رب جس نے ان کو کھانا کھلایا بھوک کے وقت میں یعنی عربوں میں بھوک کا محول ہے بھوک کی فضاء ہے لیکن ان کی تجارتی سرگرمیاں بحال ہیں تو ان کو کھانے روزیاں مل رہی ہیں یہ وہ رب کھلا رہا ہے جو اس بیت اللہ کا مالک ہے اور اس بیت اللہ کی وجہ سے ان کو عزت اور یہ روزی مل رہی ہے وَآَمَنَهُم مِّن خَوْف اور وہ رب جس نے ان کو خوف سے امن عطا فرمایا یعنی ان کو جو بھوک کے وقت روزی مل رہی ہے ان کے روزی رزق فراوانی ہے وہ اس تجارت کی وجہ سے ہے اور تجارت ان کی اچھی اس لیے ہے کہ یہ بیت اللہ کے رکھوالے ہیں ان کو ڈاکا نہیں پڑتا تو لہذا ان کو رب بیت اللہ کی وجہ سے روزی دے رہا ہے آمَنَهُم مِّن خَوْف ان کو خوف سے اللہ نے امن عطا فرمایا ہے راستے میں ڈاکا نہیں پڑتا وہ بھی اسی بیت اللہ کی وجہ سے جب اتنی زیادہ نعمتیں ان پر بیت اللہ کی وجہ سے ہیں تو ان کو چاہیے کہ بیت اللہ کے رب کی بھی اطاعت کریں اس کی بھی عبادت کریں مگر یہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے یہاں ایک ہمارے لئے پیغام بھی ہے اگر کسی انسان کو کسی دینی نسبت کی وجہ سے عزت ملے دینی نسبت کی وجہ سے کوئی خاطرخواہ مقام ملے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی عبادت لوگوں سے زیادہ رکھے جیسے قریش کو بیت اللہ کی وجہ سے عزت ملی تو اللہ فرما رہے ہیں ان کو تو عبادت ضرور کرنی چاہیے ویسے تو سارے عربوں کو ساری دنیا کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے لیکن ان کو تو بطور خاص کرنی چاہیے کہ بیت اللہ کی وجہ سے عزت ملتی ہے تو بیت اللہ والے کو راضی بھی کریں لہذا جن لوگوں کو دینی نسبتیں حاصل ہوتی ہیں لوگوں کی عزت کرتے ہیں تو ان کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی عبادت دوسروں سے زیادہ کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اپنے دین کی وجہ سے عزت تعاف فرمائی ہے امام اب حنیفہ رحمت اللہ کے بارے میں میں نے سنا تھا کہ وہ گلی سے گزر رہے تھے تو کسی جگہ دیکھا کہ دو بچیاں کھڑی ہیں جب یہ ان کے پاس سے گزرے تو ایک بچی دوسرے کو کہنے لگی یہ وہ آدمی ہے جو ساری رات نفلیں پڑتا ہے تو امام صاحب کہنے لگے کہ میں نے کہا میں تو ساری رات نفلیں نہیں پڑتا تو جب یہ بچیاں یہ سمجھتی ہیں تو مجھے تو پڑھنی چاہیے ساری رات تو پھر اس ساری رات نفلیں پڑتے تھے تو میرے عزیزوں مجھے اور آپ کو ہم میں سے کسی کو دین کی وجہ سے اللہ عزت ہے تو اس کو دوسروں کی نسبت زیادہ عبادت کرنی چاہیے آگے سورة الماعون ہے فرمائے کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُوعُ الْيَطِيمُ یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے یہ لفظ یادوعو نہیں ہے یادوعو یہ تھوڑی سی مشک کرنی پڑتی ہے کسی کاری ساکھ پر سیکھنا ہوتا ہے آپ حضرات ماشر اگر تجوید اچھی جانتے ہیں تو بہت اچھا ہے ورنہ آپ کے ہاں جامع مسجد موجود ہے یا مولانا سامہ صاحب بھی تیار ہیں آپ حضرات کو سکھانے کے لئے جس کی تجوید کا کوئی مسئلہ ہو کوئی وقت نکال کر وہ تجوید سیکھیں کہ یہ لفظ کیسے ادا ہوتا ہے کیونکہ عائن کے اوپر شد ہے عائن کو حمزہ بھی نہیں پڑنا یادوعو یہ عائن ہے حمزہ نہیں ہے اور پھر اس پر شد ہے یہ سیکھنے کی چیز ہے تو یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے وَلَا يَحُبْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ اور غریب آدمی کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا اس صورت میں اللہ تعالی نے ان آیتوں میں کافروں کی خرابی بیان کی ہے کہ کافر کیسا ہوتا ہے یتیم کو دھکے دیتا ہے یتیم کو دھکے تو مسلمان بھی دیتا ہے تو یہاں اللہ نے بہت زیادہ تنبیہ کی ہے کہ یتیم کو دھکے دینا یہ کافروں کا کام ہے مسلمان کا کام ہی نہیں ہے اس لئے اللہ نے اس کو کافر کے ساتھ جوڑا ہے کہ اس کافر کو دیکھا ہے جو قیامت کو نہیں مانتا اور یتیم کو دھکے دیتا ہے لہذا اگر کوئی مسلمان یتیم کو دھکے دیتا ہے تو سمجھو یہ کافروں والا کام کر رہا ہے مسلمان سے تو اس کی توقع بھی نہیں ہے ہمارے گھروں میں اگر کوئی یتیم ہو ہمیں اس کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے فضائل بیان کی ہیں مثلا میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ان کے بچے یتیم ہیں اب میں ان کو ایسے پالوں بیٹی کا انتقال ہو گیا اس کے بچے ہیں یتیم ہو گئے تو جو جس کے بچے یتیم ہو جائیں اور یتیم بچے ہمارے پاس ہوں اصل میں یتیم اس کو کہتے ہیں جس کا باپ اس کے بچبن میں فوت ہو جائے تو جو بھی کوئی ایسا یتیم بچہ ہمارے پاس رہتا ہے تو ہم اس کی کفالت کریں کم از کم اسے پیار محبت سے تو پیشیں اس کا خیال تو کریں اس کو دھکا تو نہ دیں دھکا دینے کا اطلب یہ نہیں ہے کہ ہاں سے دھکا دیتا ہے دھکا دینے کا اطلب یہ ہے کہ بد اخلاقی سے پیش آتا ہے اس کے مال پر قبضہ کرتا ہے اس کو دھتکارتا ہے اس کو زلیل کرتا ہے اس کو تانے دیتا ہے اور اس کی ضروریات کو خیال کرنے کی وجہ اس کو رسوا کرتا ہے یہ آدمی جو یتیم کو زلیل کر رہا ہے رسوا کر رہا ہے بد اخلاقی سے پیش آ رہا ہے اس کے مال پر قبضہ کیے ہوئے ہیں چاچا جی فوت ہو گئے تو ان کے بچے یتیم ہو گئے اب ان کے بچوں کی جداد بھی میرے پاس ہی ہے کہ اب وہ چھوٹے بچے بیچارے کیا بول سکتے ہیں جب بڑے ہوں گے تو اپنے حساب سے میں ان کو دوں گا پورا پورا حق نہیں دوں گا یہ یتیم کو دھکے دینا ہے تو یتیم کا حق نہیں مارنا چاہیے جو لوگ یتیم کا حق مارتے ہیں اللہ فرماتا ہے یہ یتیم کا مال نہیں کھارے یہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے ڈال رہے ہیں جس کی مرضی جتنا چاہے ڈال لے اور جو یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اس کا خیال رکھتا ہے اس کا مالی حق نہیں مارتا اس کے ساتھ رویہ حسن اخلاق والا رکھتا ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وقافل یتیم فی الجنتی کا حاتین میں اور یتیم جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں کتنی قریب قریب کھڑی ہیں کہ وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا اتنا فرق ضرور ہوگا جیسے دو انگلیوں میں ہے کہ یہ انگلی بڑی ہے اور یہ چھوٹی ہے اللہ کی نبی تو نبوت کے مقام پر ہوں گے یہ امتی ہوگا مقام تو چھوٹا ہوگا لیکن ہوگا میرے پاک پیغمبر کے ساتھ تو یہ بہت بڑی عزت ہے یتیم کا خیال رکھنے والے انسان کے لئے اگر مسکین یتیم کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا یعنی ایسا بخیل آدمی ہے نہ کھانا کھلاتا ہے کسی کو رکھنا چاہیے اور دوسروں کو بھی ترغیب دینی چاہیے جیسے ہمارے ہاں ابھی لاک ڈاؤن ہو گیا تھا کرونا کی وجہ سے کتنے لوگ بچارے غربت میں آگئے بعض دفعہ کوئی اسمانی آفت آجاتی ہے زلزلہ آجاتا ہے سیلاب آجاتا ہے یا کچھ بھی نہیں آتا لیکن ہمارے ہمساہ پڑوس میں کچھ لوگ غریب ہیں میرے دوست کوئی کا غریب ہیں میرے ماتاحت عملہ کرنے اس میں سے کوئی بہت غریب ہے ہمیں ان کے مالی حالات کا خیال رکھنا چاہیے کم از کم اس کے گھر کی روٹی راٹے کا تو خیال رکھنا چاہیے تو خود بھی خیال رکھنا چاہیے دوستوں کو بھی کہنا چاہیے کہ فلان آدمی غریب ہے اس کی کچھ مدد کر دو جو خود بھی نہیں کرتا اور دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا تو یہ اچھا آدمی نہیں ہے اللہ کی نظر میں پھر فرمایا فویل للمسلین بربادی ہے نماز پڑھنے والوں کے لئے کیسی عجیب آیت ہے نماز پڑھنے والے کے لئے تو کمیابی ہے بربادی تو نہیں ہوتی لیکن اللہ نے فرمایا نماز پڑھنے والے کے لئے بربادی ہے اس لئے کہ صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے صحیح نماز پڑھنا کافی ہے صرف حج کرنا کافی نہیں ہے صحیح حج کرنا ضروری ہے صرف زکاة دینا کافی نہیں ہے صحیح زکاة دینا ضروری ہے ایسے سارے صرف قرآن پڑھنا کافی نہیں ہے صحیح قرآن پڑھنا ضروری ہے تو یہ ان نمازیوں کے لئے بربادی ہے جن کی نمازیں ٹھیک نہیں ہیں کیا نماز میں خامی ہے اللذینہم عن صلاتہم ساہون جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں نماز سے غفلت برتنے کا کیا مطلب ہے کہ کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی ہے تو یہ بھی نمازی کوئی بے نمازی تو نہیں ہے نمازیں تو پڑھتا یہ لیکن فجر کی نماز چھوڑ دی عشاء کی چھوڑ دی کوئی اور چھوڑ دی تو یہ برباد ہو گیا کیونکہ جو نمازیں نہیں پڑھی ان نمازوں کی وجہ سے برباد ہو گیا جو پڑھی ہیں وہ تو ماشاءاللہ نورن علا نور ہیں لیکن ایک نماز بھی چھوڑ جائے تو انسان جہنم میں جاتا ہے تو نماز چھوڑنے والا برباد ہو گیا اگرچہ وہ کچھ نمازیں پڑھتا ہے لیکن پوری پڑھنا ضروری ہے یہ بھی نماز میں غفلت ہے کہ نماز میں کھڑا ہے اور پہنچا ہوا کہیں اور ہے اصل تو نماز یہ ہے کہ میں نماز پڑھوں میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یہ قیفت بہت عالی درجے کی ہے ہم جیسے ان کو نصیب نہیں ہوتی انبیاء کو اور بڑی ہستیوں کو نصیب ہوتی ہے چلو اگر ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یہ تصور نہیں جمع سکتے تو کم از کم اتنا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں یہ بھی نہیں ہو سکتا تو آخری درجہ یہ ہے جو میں اور آپ ہم سب کر سکتے ہیں کہ میری زبان سے جو لفظ نکل رہی ہیں میرا دماغ بھی ان الفاظ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو یہ اتنا تو کم از کم ضرور کرنا چاہیے تو جو نماز میں غفلت برتے ہیں یہ بھی ناکام لوگ ہیں جو نماز کو صحیح پڑھتے ہیں یہ کامیاب ہیں اسی طرح نماز کے اندر رکوع سجدہ نہ کرنا یہ بھی بربادی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں ایک آدمی ہے بظاہر نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں گے انہوں نے آ کر نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بارگاہ میں آپ کی سامنے حاضری دی تو آپ نے کیا فرمایا بخاری کی حدیث ہے ارجع فصل فإنك لم تصل جاؤ نماز دوبارہ پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی ہے حالانکہ نماز تو پڑھی ہے کیونکہ ایسے نہیں پڑھی جیسے شریعت کا حکم تھا اس نے دوبارہ پڑھی دوبارہ حاضر ہوئے آپ نے پھر یہی فرمایا جاؤ نماز دوبارہ پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی ہے وہ دوسری دوبارہ پڑھ گے پھر آگے تیسری دوبارہ بھی ایسے ہوا پھر اللہ کے نبی نے ان کو غلطی بتائی جس غلطی کی وجہ سے اس کی نماز کا پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہو رہا تھا غلطی یہ تھی کہ رکوع میں وہ جاتے تھے تو رکوع کے بعد سیدھے کھڑے نہیں ہوتے تھے رکوع میں ہاتھ رکھا سیدھا کھڑا ہونے کے بجائے وہیں سے نیچے سجدے میں گئے سر پورا اٹھا کے بیٹھنا ضروری ہوتا ہے یہ واجب ہے پورے نہیں بیٹھے سجدے میں جو سر تھا بس ہاتھ اٹھا کے پھر ہوئیں ایسے شخص کی نماز نہیں ہوتی اس کو دوبارہ پڑھنی ہوتی ہے لہذا اس کا احتمام کیا جائے کہ رکوع میں جائے تو رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہو بھلا ایک لمحے ایک سیکنڈ کے لیے ہو لیکن کمر ایک دوہ بلکل سیدھی ہو جائے پھر سجدے میں جائے جب سجدے میں جائے تو ایک سجدہ کرنا ہے کے بعد پھر سیدھا اٹھ کر بیٹھے بھلا ایک سیکنڈ کے لیے بیٹھے کمر ایک دوہ سیدھی ہو جائے پھر اگلے سجدے میں جائے ورنہ اس کی نماز میں خرابی آ جاتی ہے تو اور بربادی کن کے لیے ہے اللَّذِينَ هُمْ يُرَاعُون وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں اس کو يُرَاعُون پڑھیں گے یعنی را علف را کو کھینچیں گے اور حمزہ جو ہے اس کو الگ مستقل پڑھیں گے يُرَاعُون وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں ریاکاری والے برباد ہو گئے چاہے نماز میں ریاکاری کریں خرچ کرنے میں برباد ریاکاری کریں یا کسی بھی نیک کام میں ریاکاری کریں تو ریاکار انسان برباد ہو گیا ہے بلکہ یہ ایک قسم کا شرک ہے اللہ کے نبی نے فرمایا مَنْ سَلَّا يُرَاعِ فَقَدْ أَشْرَق جو ریاکاری کے لئے نماز پڑھتا ہے وہ شرک کرتا ہے مَنْ سَامَا يُرَاعِ فَقَدْ أَشْرَق جو ریاکاری کے لئے روضہ رکھتا ہے یہ شرک کرتا ہے چونکہ یہ اللہ کے لئے عبادت کرنی تھی تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملا دیتا ہے کہ اس کے لئے بھی کر رہا ہوں شرک تو ہو گیا گو یہ وہ شرک نہیں ہے جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے کیونکہ وہ شرک تو ایسا ہے جس میں انسان اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کر لے یعنی یہ کہے کہ اللہ کی ذات ایک نہیں اللہ ایک سے زیادہ ہیں جیسے مشرقین مکہ 360 بوت رکھے ہوئے تھے یا صفات میں شریک ٹھرائے یوں تو ذات تو ایک ہی مانے کبھی اللہ تو صرف ایک ہے لیکن یہ کہے کہ جو کام اللہ کر سکتا ہے یہ کم فلان حسنی بھی کر سکتی ہے یہ بھی شرک ہے صرف اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے باقی کوئی کچھ نہیں کرتا اگر ہمیں کہیں سے کوئی کچھ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے اللہ ہی کر رہا ہوتا ہے مثلا مجھے شفاہ ملی کہیں سے شفاہ اللہ نے دی سبب جو بھی بنا مجھے کہیں سے مال ملا مال اللہ نے دیا مجھے اولاد ملی اولاد اللہ نے دی سب کچھ اللہ ہی دیتا ہے کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں یہ بھی برباد ہیں آخری بربادی وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ جو معمولی سی چیز بھی دینے سے انکار کر دیتے ہیں عام جو استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں یہ بھی نہیں دیتے کسی نے کسی کے پاس جا کر مانگ لیا بھی آج ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں ہمیں اپنے گھر کی فلانی چیز دے دو تو ہمیں تھرماس دے دو جو ہمارے مہمان زیادہ آئے ہیں تو ہمارے تھرماس کام ہے برطن کچھ دے دو گھر کی کوئی اور چیز مانگ لی بستر مانگ لیا مٹسائکل مانگ لی کہ ہم نے کہیں جانا ہے تھوڑا دے دو کوئی چیز جو عام استعمال کی ہوتی ہے لوگ ایک دوسرے سے عموماً مانگتے رہتے ہیں تو وہ مانگیں تو وہ بھی نہیں دیتے تو ایسے لوگ بھی اللہ کے نزیق برباد لوگ ہیں کہ مسلمانوں کا خیال نہیں رکھتے دوسرے کی پرواہ نہیں کرتے اور اس میں یہ بھی ہے مععون سے مراد زکاة بھی ہے جو زکاة نہیں دیتے زکاة کو بھی اللہ نے معمولی چیز کہا ہے حالانکہ زکاة کی رقم لوگوں کو بڑی نظر آتی ہے اللہ فرماتا ہے تمہارے کل مال کے مقابلے میں یہ بھی معمولی سی چیز ہے ایک انجوز ایک لاکھ رپیہ ہے زکاة تو صرف اڑائی ہزار ہے پچی سو رپے ہے تو اڑائی ہزار ایک لاکھ کے مقابلے میں بہت تھوڑی سی چیز ہے تو جو لوگ زکاة نہیں دیتے یہ بھی برباد ہیں اور ناکام ہیں کامیاب سی روئی ہے جو شریعت پہ چلتا ہے سورة القوسر قرآن کی سب سے مختصر سورت ہے اور معروف سورت ہے فرمائے اِنَّا اعطَيْنَا کَالْقَوْسَر اِنَّا کو کھینچنا ہے اِنَّا آتَيْنَا نہیں پڑھنا اِنَّا آتَيْنَا پڑھیں گے تو ترجمہ اور ہو جاتا ہے اِنَّا آگے آعطَيْنَا ہے آتَيْنَا نہیں ہے آتَيْنَا اور لفظ ہے عین اور ہوتی ہے علف اور ہوتی ہے یہ سیکھنے کی چیز ہے اس کو سیکھیں اِنَّا آعطَيْنَا کَالْقَوْسَر اے میرے پیغمبر ہم نے یقیناً آپ کو کوسر عطا کی ہے کوسر کا کیا مطلب ہے کوسر کثیر سے ہے کثیر زیادہ کو کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بہت زیادہ بھلائی کثیر بھلائی عطا کی ہے کثیر بھلائی میں بہت کچھ ہے حوضِ کوسر بھی ہے اور بھی اللہ نے جو اپنے نبی کو انعامات فرمائے ہیں وہ سب اس میں داخل ہوتے ہیں کہ پاک پیغمبر کو اللہ نے بہت ہی بھلائیاں عطا فرمائی ہیں انعامات و احسانات فرمائے ہیں اور جو حوضِ کوسر ہے حوضِ کوسر پر قیامت والے دن صرف وہ انسان آ کر پانی پیے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندگی کے مطابق زندگی گزارتا تھا اور جو اللہ کے نبی کے دین پر زندگی نہیں گزارتا تھا یا سنتوں کو چھوڑ کر بیداتوں کو اختیار کیا تھا یا آپ کے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا قیامت والے دن جب میرے پاک پیغمبر آقا مدنی علیہ السلام حوضِ کوسر پر تشریف فرما ہوں گے لوگ آ رہے ہوں گے وہاں پانی پینے کے لئے میرے پیغمبر فرماتے ہیں جس کو میرے حوضِ کوسر سے ایک گھونٹ پانی بھی نصیب ہو گیا اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی پھر وہ سیدھا جنت میں جائے گا جنت میں تو پیاس ہے ہی نہیں جنت میں پانی لذت کیلئے پیتا ہے انسان جنت میں پیاس کی وجہ سے نہیں پیتا کیونکہ پیاس ایک تکلیف ہے جنت میں کوئی تکلیف نہیں ہے وہ اس لئے پانی پیے گا جیسے لذت حاصل کرنے کے لئے ہم بھی ایسا کرتے ہیں گرمی میں بیٹھے ہوں ہمیں کوئی پیاس نہیں ہے کوئی ہمارے سامنے تھنڈا میٹھا مشروب لے تو ہم کہتے ہیں ایک گلاس دے دو تو پیاس کی وجہ سے نہیں پی رہے ہوتے تلزز کے لئے پی رہے ہوتے ہیں جنت میں بھی کھانا پینا اسی لئے ہوگا تو لوگ حوض کوسر پر آئیں گے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مسلمان ہوں گے اور حوض کوسر پر آئیں گے حدیث میں ہے آپ نے فرمایا فَيُحَالُ بَيْنِ وَبَيْنَهُمْ میرے اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ ڈال دی جائے گی تو میں پوچھوں گا کیوں تو وہ کہیں گے یا رسول اللہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں تبدیلی کر دی تھی کیا تبدیلی کی تھی سنت کو بیدات میں بدل دیا تھا اور کیا تبدیلی کی تھی آپ کی سنت کو چھوڑ کر بے دینی کی طرف چلے گئے تھے گناہ والی زندگی گزاری تھی آپ کے دین والی زندگی نہیں گزاری تھی پھر میرے پیغمبر بھی فرمائیں گے سُحْکًا سُحْکًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِ جس نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا تھا اس کو مجھ سے دور لے جو دور لے جو تو میرے عزیز بھائیو حوضِ قوسر سے پانی نصیب ہونا بڑی نعمت ہے اور نہ ہونا بڑی شکاوت اور بدبختی ہے تو میں اور آپ ہم نیت کریں کہ ہم سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے ہماری زندگی ہمارا سب کچھ ہمارا سر سے لے کر پاؤں تک گھر سے لے کر ہمارے کاروبار تک کھیس سے لے کر دفتر تک بور سے لے کر لوگوں سے ڈیلنگ اور معاملات تک سب کچھ میرے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے مطابق کو تو حوضِ قوسر نصیب ہوگا اور حوضِ قوسر کی بڑی شان ہے اس کا جو پانی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا احلا من العصل شہد سے زیادہ میٹھا ہے ابيض من اللبن دو سے زیادہ سفید ہے اطیب من المسک مشکر قستوری سے زیادہ خوشبودار ہے اور اس کو پر جو پڑے ہوئے پیالے ہیں آپ نے فرمایا عدد النجوم فی السما آسمان میں موجود ستاروں سے ان پیالوں کی تعداد زیادہ ہے جو حوضِ قوسر پہ چمکتے ہوئے پڑے ہیں اللہ ہم سب کو وہاں سے پانی نصیب فرمائے تو پھر اللہ نے فرمایا فَصَلِّ الْرَبِّكَ وَنْحَرَ میرے پیغمبر آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہیں اپنے رب کی خوشنودی کے لیے اور قربانی کریں اللہ کے نام پر قربانی کریں جیسے ہم عید الازحاہ پر کرتے ہیں اس حمزہ کو ظاہر کر کے پڑھیں گے بے شک آپ کا دشمن ہی وہ ایسا ہے جس کی جڑ کٹ گئی ہے اس آیت کے پیچھے ایک واقعہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبزاد حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا اٹھارہ مہینے کی عمر میں تو کافروں نے بڑی باتیں اڑھائیں کہ اس نبی کی تو جڑی کٹ گئی ہے کیونکہ بیٹے تھے یہ آپ کے آخری بیٹے تھے پہلے والے دو بیٹے انتقال کر گئے تھے تو بیٹے تو ہو گئے فوت تو پیچھے نسل کیسے چلے گی خاندان کیسے چلے گا تو آس بن ویل جو اکت تھا بدبختی سب سے آگے تھا لوگوں کو کہتا تھا محمد کی جڑ کٹ گئی ہے ابنیس کی نسل آگے چلنے والی اس کا کوئی نہیں نام لے گا بعد میں تو اللہ نے فرمایا کیا کہتا ہے میرا پیغمبر ان کو بتاؤ شانی اکہوالابتر تیرے دشمن کی جڑ کٹے گی اس کے تذکرے بند ہوں گے اس کے چرچے نہیں ہوں گے اور آپ رفعنا لکذکر آپ کے تذکرے تو ہم نے بلند کر دیئے ہیں آج ایسے ہی ہو رہا ہے جس نے آپ کو تانہ دیا تو اس کا نام بھی کسی کو نہیں آتا یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو پھر کل بھول جا گئے آس بن ویل نام تھا جس نے کہا تھا کہ ان کی جڑ کٹ گئی ہمارے تو اولاد ہیں بیٹے ہیں نام چلے گا اس کا نام جانتا کوئی نہیں اور جن کو تانے دیا تھے ان کی پوری دنیا میں آج چرچے ہیں تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے والے خود مٹ جائیں گے آقا مدنی کا نہ تذکرہ مٹنا ہے نہ ان کا دین مٹنا ہے اللہ ہمیں ان کی صحیح غلامی عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم